امام علی علیہ السلام اللہ کے بندوں کو انسانی دماغ کی طاقت کے بارے میں بتا رہے تھے اتنے میں ایک شخص پوچھنے لگا یا علی کیا انسان کسی دوسرے انسان کے بولے بغیر اس کے دماغ کے بات سن سکتا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یاد رکھنا انسان کے پاس صرف یہ پانچ حواس نہیں جس سے وہ دیکھتا سنتا چکتا سنگتا یا چھوتا ہے بلکہ اللہ نے ان حواس سے مبرہ بھی ایک حواس کو خلق کیا وہ کہنے لگا یا علی وہ حواس کونسا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ دوسرے انسان کی بات بغیر کہے دوسرا انسان سن لے امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جب انسان اپنے دماغ میں کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے تو اس سوچ کا اثر آس پاس کے لوگوں کے دماغ پر پڑھنے لگتا ہے اور یوں ایک دائرہ قائم ہو جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس سوچ کے عصیر ہونے لگتے ہیں اور وہی سوچ گھر کے ماحول محلی اور انسان کی شخصیت پر اثر کرتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ کبھی بھی برا نہ سوچو کیونکہ انسان کی بری سوچ صرف انسان کی شخصیت پر نہیں بلکہ انسان کے گھر اور انسان کے آس پاس کے لوگوں کے دماغ پر برا اثر ڈالتی ہے اور خصوصاً ان بچوں کے دماغ پر جو بچے بالغ نہیں کبھی بھی اپنے بچوں کے سامنے گناہ کی سوچ کو دماغ پر ہاوی نہ کرنا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ کہتا نہیں کوئی سن کیسے سکتا ہے لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ بولنا تو صرف بات کو واضح کرتا ہے بات کو جنم نہیں دیتا اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسی طاقت عطا کی جو کسی کے بھی دماغ کے چلتے ہوئے خیالات کو معلوم کر سکتی ہے تو اس نے کہا یا علی اس طاقت کو کیسے بڑھائے جائے ہر کسی کے خیالات کو کیسے سمجھا جائے امام علی علیہ السلام نے فرمایا یہ طاقت تقویٰ اور پرہیزگاری سے بڑھتی ہے یاد رکھنا اپنے نفس کو پاک رکھو اور جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہ کر لوگوں کے احساسات اور جذبات پہ غور و فکر کرو اور اللہ کے مخلوق کے درد کو اپنا درد سمجھو اور جب بھی کسی انسان کو دیکھو تو یا علیمو یا قلیم پڑھ کر پھر دیکھو جب یہ اصاف تمہارے وجود میں پائے جائیں گے تو تمہارے دماغ کی طاقت جس سے تم دوسروں کے دماغ کی خیالات جان سکتے ہو تم میں بڑھتی جائے گی اور یوں تم بغیر سنیں لوگوں کی باتوں کو معلوم کر سکو گے